اسلام علیکم ویلکم بیک آج کی اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے گوشن انٹیجرز ایکشلی میں زی این آئیوٹا ہمارے پاس گوشن انٹیجرز ہے اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم گوشن انٹیجرز کے الیمیٹس ہیں وہ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں زی ٹو زی تری زی فور زی فائیو اپ ٹو سون اس کا ایکشلی میں ہمارے پاس جو زی این آئیوٹا ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے اے پلس بی آئیوٹا کے اس میں اے اور بیٹ ہوتے ہیں وہ زی سے بھی لانگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ گوشن انٹیجرز فائنڈ کرنے کے ایک سپیشل فارمولا ہے جس میں ہم اے اور بی کی ویلیوز کو فکس کرتے ہیں فکس کرنے کے بعد ہم اے پلس بی آئیوٹا میں اس کی ویلیوز پٹ کرنے کے بعد ان کے ایلیمیٹس کو نکال سکتے ہیں فار ایجیمپل اگر ہم نے زی ٹو کے ایلیمیٹس فائنڈ کرنے ہو ایوٹا بھی آئے گا تھا اگر ہم نے زی ٹو کے ایلیمیٹس فائنڈ کرنے ہو تو زی ٹو میں ایکشلی میں ہمارے پاس سیمپل جو زی ٹو ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس جو ایلیمیٹس ہوتے ہیں وہ زیرو اور ون ہوتے ہیں یہ والے زیرو اور ون کو ہم نے یوز کرنا ہے اور گوشن میں ہم نے اس کے ایلیمیٹس جو ہے وہ نکال دینے فرسٹ اوال یہاں پہ ہمارے پاس جو فارمولا ہے اے پلس بی آئیوٹا وہ ہم نے لکھ لینا ہے اس میں زیرو اور ون ایک دفعہ ہم نے اے کو فکس کرنا ہے اور بی کو ویرییشن دینی ہے دوسری دفعہ ہم نے بی کو فکس کرنا ہے اور اے کو ویرییشن دینی ہے اے کو کیسے فکس کرنا ہے ہم نے اے ہم یہاں پہ فکس کر لیتے ہیں زیرو اور ون اور بی ہم جو ہے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں زیرو اب دیکھو جب میں نے اے کو زیرو پٹ کرنا ہے تو بی کو بھی زیرو پٹ کرنا ہے پھر A کو 1 پوٹ کرنا ہے B کو پھر میں نے 0 ہی پوٹ کرنا ہے جب میں اس میں 0 پوٹ کرتی ہوں A کی جگہ پہ اور B کی جگہ پہ بھی 0 پوٹ کرتی ہوں تو یہ والی جو میرے پاس equation ہے اس کی value آ جاتی ہے 0 لیکن جب میں A کو پوٹ کرتی ہوں 1 اور B کو پوٹ کرتی ہوں 0 یہ والی term 0 ہو جائے گی یہاں پہ answer کیا آ جائے گا 1 اب اگر میں A کو 0 اور 1 نہیں رہنے دی اور B کو میں 1 fix کر دوں تو دن ہمارے پاس جب میں A کو 0 اور B کو 1 پوٹ کروں گی تو answer کیا آئے گا A والی term 0 ہو جائے گی اور B کی جگہ پہ 1 پوٹ کریں گے تو answer کیا آ جائے گا iota اور اگر A کو 1 پوٹ کریں اور B کو بھی 1 پوٹ کریں تو answer کیا آئے گا یہ بھی 1 ہو جائے گا یہ بھی 1 ہو جائے گا تو 1 plus iota آ جائے گا بالکل same اسی طرح اب ہمارے پاس اس کے ایک element 0 آیا ہے ایک 1 آیا ہے ایک iota آیا اور ایک 1 plus iota آیا یہاں پہ ہمارے پاس ان کے چار کے چار جو elements ہم نے find کرنے تھے وہ نکل آئیں اب اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے جیسے ہم نے A کو 0 اور 1 لیا تھا اور B کو ہم نے پہلے 0 fix کیا بعد میں 1 fix کیا بلکل same اسی طرح ہم B کو 0 اور 1 رکھ کے پہلے A کو 0 fix کر سکتے ہیں اور بعد میں A کو 1 fix کرتے ہیں answer ہمارا بلکل same آئے گا تو actually میں ہمارے پاس اس کا ایک formula بھی ہوتا ہے یہ check کرنے کے لئے کہ ہم نے جتنے elements نکال دی ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا پھر اتنے ہی آئیں گے یا اس سے زیادہ آئیں گے یا کم تو اس کا ہمارے پاس formula آتا ہے n raised to par 2 number of elements کو find کرنے کا n raised to par 2 کا مطلب یہاں پہ ہمارے پاس z2 ہے تو جب n کی جگہ پہ 2 put کرتے ہیں 2 raised to par 2 is equal to 4 ہمارے پاس اس کے answer میں 4 elements آنے چاہیے تو 0, 1, iota, 1 plus, iota ہمارے پاس زی 2, iota تھا اس کے elements جو ہم نے نکالنے تھے وہ 4 آنے چاہیے تھے اور ہمارے پاس یہاں پہ 4 elements آ چکے ہیں 0, 1, iota, 1 plus, iota یہ ہمارے پاس Gaussian integers آگے ہیں زی 2 کے لئے بالکل سیم اسی طرح ہم زی 3 کے لئے بھی نکال سکتے ہیں زی 4 کے لئے بھی اور زی 5 کے لئے بھی یہاں پہ میں زی 3 کے بھی بتا دیتی ہوں پھر similarly up to zone ہو جائیں گے زی 3, iota اگر ہم نے نکالنا ہو تو اس میں ہمارے پاس جو n ہے n raise to power 2 n ہمارے پاس یہاں 3 ہے raise to power 2 کریں گے تو 9 اس میں ہمارے پاس 9 elements آنے چاہیے 9 elements آنے چاہیے تو اس سے پہلے ہمیں سیمپل زی 3 کے elements پتا ہونے چاہیے سیمپل زی 3 کے elements ہوتے ہیں 0, 1 اور 2 یہ 3 elements ہوتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے a plus b iota یہ والی فارم ہے ہم نے values put کرنی ہے کیسے values put کرنی ہے سب سے پہلے ہم جو a ہے وہ لے لیتے ہیں 0, 1 اور 2 a کو ہم نے یہ رکھنا ہے اور اس میں b ہم نے fix کر دیا 0 اب دیکھو جب ہم a اس میں 0 put کریں گے b بھی 0 put کریں گے تو answer کیا آئے گا جب a بھی 0 ہے اور b بھی 0 ہے تو جو answer ہے وہ ہمارے پاس کیا آ دے گا 0 لیکن جب a کو ہم 1 رکھیں a کو 1 کر دیں اور b 0 ہی رہنے دیں b 0 a کی جگہ 1 تو answer کیا آئے گا 1 اب a کو اگر ہم 2 کر دیں لیکن b ہمارے پاس جو ہے وہ 0 ہی رہے تو b والی terms تو ختم ہو گئی a کی جگہ پہ 2 ہے تو 2 answer آ دے گا اب یہ والی ساری conditions ہوگی اب پہلے ہم نے b کو 0 fix کیا تھا اب ہم نے b کو 1 fix کرنا ہے a کی values ہم نے 0 1 اور 2 ہی رہنے دینی ہے اور b کو fix کر لینا ہے 1 اب جب a 0 put کریں گے b 1 put کریں گے a والی value ختم ہو جائے گی a 0 اور b 1 کریں گے تو اس میں a والی value ختم ہو جائے گی اور iota answer آ جائے گا جب a ہمارے پاس 1 ہوگا اور b بھی 1 ہوگا یہاں بھی 1 یہاں بھی 1 تو answer کیا آئے گا 1 plus iota اور اگر a ہمارے پاس 2 ہو جائے اور b جو ہے وہ 1 نہیں رہے تو answer کیا آئے گا یہاں پہ 2 اور یہاں پہ 1 2 plus iota similarly اب ہم نے a کو یہی رہنے دینا ہے b کو پہلے ہم نے 0 fix کیا یہاں پہ b کو 1 fix کیا اب b کو ہم نے 2 fix کرنا ہے a کو ہم نے 0 1 اور 2 رکھنا ہے اور b کو ہم نے 2 fix کرنا ہے جب a 0 ہوگا اور b 2 ہوگا تو answer کیا آئے گا a والی term ختم ہوگی b کی جگہ پہ ہم نے کیا لگانا ہے 2 تو 2 iota answer آ دے گا اب اگر a ہمارے پاس 1 ہو اور b ہمارے پاس 2 ہو تو answer کیا آئے گا یہاں پہ 1 put کریں گے یہاں پہ 2 put کریں گے تو یہ 1 plus 2 iota answer آ دے گا اور اگر a ہمارے پاس 2 ہو اور b جو ہے وہ بھی 2 ہو تو answer کیا آئے گا یہاں بھی 2 یہاں بھی 2 2 plus 2 iota answer آ دے گا اب دیکھو یہاں پہ ہم نے ساری variation لے لی اب بلکل sim اسی طرح آپ اگر a کو آپ fix کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ b 0 1 2 رکھ لیں اور a کو پہلے 0 fix کریں پھر 1 fix کریں پھر 2 similarly یہی answer آئے گا اب یہاں پہ ہمارے پاس 9 elements آنے چاہئے تھے 0 1 2 iota 1 plus iota 2 plus iota 1 plus 2 iota 2 plus 2 iota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 elements یہاں پہ ہمارے پاس آگئے تو answer ہمارے پاس z3 iota کیا آئے گا سب سے پہلے 0 پھر 1 پھر 2 پھر iota پھر 1 plus iota پھر 2 plus iota 2 iota 1 plus 2 iota اور 2 plus 2 iota یہ 9 elements ہمارے پاس جو ہے gotion integers z3 iota کے لئے answer مل گیا similarly یہاں پہ ہم اس کا find کر سکتے ہیں z5 کے لئے z6 کے لئے similarly بلکل سیم ایسے ہی اگر z5 ہمارے پاس ہوگا تو a ہم 0 1 2 3 4 رکھ لیں اور b کو ہم پہلے 0 fix کریں گے پھر 1 fix کریں گے پھر 2 پھر 3 اور 4 similarly اسی طرح ہمارے پاس جو ہیں وہ ان کے elements آتے جائیں گے آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا ہے گوشین integers کے elements کو find کرنا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر کوئی بھی پروبلم ہے تو کومنٹ سیکشن میں آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تھینک یو اللہ حافظ